تو میں نے آپ کو جو ہے اس میں بادام بھیگونے کا طریقہ بتا دیا ہے اور بادام کس کبوتر کو کب دے سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے میں نے کہ بادام دینا کس ٹائم ہے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کتنا بادام دینا ہے اور کس طریقے سے کبوتر کی خوراک میں بادام بڑھانا ہے آپ کو ہلو فرنس دوستو سواگت آپ کا پیجن لوڈ چینل میں تو بھائیو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے تو بھائی آج کی جو ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو ہے بھائی بھائی جیوالے کو اوتر کو بادام کس طریقے سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج یہی چیز بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی لیکن اس سے پہلے جیس بھائی نے ہمارا چینل سسکرائب نہ کیا ہو وہ بھائی چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل آئیکن بھی ان کر لینا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کے پاس تک پہنچتے رہے ٹھیک ہے بھائیو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کریں تو بھائیو دیکھئے جیسے کہ آج بتانے والے ہیں کہ بھائی بھائیوالے کو اوتر کو بادام کس طریقے سے دینا چاہیے بادام دینے کا صحیح طریقہ ہے کیا بہت سے بھائیو کو بادام دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا دی ٹھیک تو بھائی بادام دینے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بھائی یہ بھی چیز میں بتا رہا ہوں اگر اس ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو تو بھائی چینل کو سسکرائب کر لیو بہت اچھے اچھے آپ کو نولیج ملنگی ٹھیک ہے بھائی تو بھائی دیکھیں بادام دینے کا جو صحیح طریقہ مان لو آپ کے کبوتر اڑنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یا مان لو ایک اپریل سے اڑنا سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے یا دس اپریل سے ہوں گے زیادہ تر ایک اپریل سے لوگوں کے کبوتر اڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کیا کام کریں گے بھائی دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مان لو جسے کی اڑانے سے پہلے جو بادام دیتے ہیں وہ کس کبوتر کو دیا جاتا ہے جو کبوتر آپ کا دیکھا بھالا ہے آپ کا اڑا بھڑا ہے آپ نے دیکھ رکھا ہے یہ اچھا ٹائمنگ بنا رہا ہے تو آپ بھائی اسے اڑانے سے پہلے بھی بادام دیتے ہو گئے تو اس ہمیں لو اس کے اندر طاقت ہی ڈلی ہے ٹھیک ہے اور جو کبوتر دیکھا بھالا نہیں ہے تو اس کبوتر کو بادام پہلے اس لیے نہیں دیتے ہیں جو کہ بتا دیتے ہیں کہ مان لو بھائی چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد ہی بادام دینا چاہیئے کبوتر کو ٹھیک ہے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ چار پانچ گھنٹے پہلے اڑ کے اپنی قابلیت دکھا دے تو دیں اب یہ ایسا ہو کہ مان لو ہم اسے بادام کھلائیں اور پتہ لگے اس کے اندر اڑانی دو تین گھنٹے کی ہو ٹھیک ہے تو بادام بھی ویسٹ جائے گا تو اس لیے نئے کبوتر کو پہلے بادام نہیں کھلاتے ہیں جب تک کبوتر تین چار پانچ گھنٹے اڑ کے نہ دکھا دیں ٹھیک ہے لیکن جو کبوتر آپ کے دیکھے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتر اڑے گا میرا تو آپ اسے بھائی کھلا سکتے ہو اس میں تو اور جتنا زیادہ زیادہ تم کھلاو اتنی اچھی بات ہے جتنی اچھی دے دو کچھ ہے تو وہ تو اتنی اچھی پرپورنس دکھائے گا سمجھ رہو نا تو ایک تو یہ چیز ہو گئی اب آگے بات کھلانے والی کھلاتے کس طریقے سے بھائی بادام دیکھو جیسے کہ ابھی موسم ہنڈا ہو گیا ہے سب ہی جگہ پر زیادہ تر بارش کا موسم چلا ہے تو بھائی اس دوران میں کوئی بھی بھائی یہ گلتی نہ کرے کہ بادام کو بارہ گھنٹے دس گھنٹے بھگو کے اور تب کبوتروں کو کھلائے سمجھ رہو جیسے موسم تھنڈا ہو گیا تو اس حشاب سے بس کبوتر کو جادہ سے جادہ جادہ سے جادہ آپ دو سے تین گھنٹے بادام کو بھگونا پانی کے اندار ٹھیک ہے اور جب تک یہ موسم تھنڈا ہے تو آپ اسی طریقے سے بادام دینا ٹھیک دس بارہ گھنٹے بھگو نی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دس بارہ گھنٹے بھگتا ہے کب بھگے گا جب موسم آپ کا گرمہ جائے گا یہ موسم جیسے ابھی تھنڈا ہو رہا ہے بارش کا اگر بھائی اس میں آپ بھگو کے دے دو گے تو کبوتر کو دکت ہو جائے گی سمجھ رہو نا بات بھگو کے دو لیکن جب تک یہ تھنڈا موسم ہے تب تک دو تین گھنٹے ہی بھگو کے بادام دو بس کبوتر کو دس بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے بھگو کے کب دیتے ہیں کبوتر کو بادام بھائی جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا کبوتر آپ کا فڑکوں میں تارٹ ہو جائے گا تو آپ بھائی اس ٹائم پہ دو گے لیکن ابھی مت دینا ابھی تو ہو سکے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ بادام کو پانی میں گیر کے دس منٹ تک اُبالو ٹھیک ہے پانی کو خوب اُبالو دس منٹ تک اُبالنے کے بعد بادام نکالو چھلو اور کبوتروں کے لئے کٹ کے ڈال آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی تو باقی جو خوراک ہیں جیسے کہ ہمارے بھائی نے ایک نم بوجھا تک کہ بھائی میرے کبوتر چار پانچ گھنٹے اڑنے لگ گئے میں ان کے لئے کیا خوراک دوں تو بھائی میں آپ کو بتاؤں خوراک جو ہے اس مہینے کو نکلنے دو اس کے بعد ہی خوراک میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ خوراک جو بنے گی وہ سیزن کے حساب سے موسم کے حساب سے ہی بنے گی ٹھیک ہے تو اب تک تو جو خوراک چل رہی تھی وہ میں نے بتا رکھی ہیں آپ سے پہلے اور بھی ویڈیو میں نے کافی ڈال لکھی ہیں لیکن جو خوراک ہم آگے بتاؤں گا بادام کا جو ہے یہ ایسا بھائی یہ بارہ مینے پیسے دن بھی دو گئے کوئی دکھت نہیں ہے خوراک جو ہے چینج ہوتی رہتی ہیں ٹھنڈی گرم کرتے رہے تھے یہ خوراک کو سمجھ گئے تو خوراک کا آلیک بتاؤں گا لیکن بادام کا میں بتا رہا ہوں آپ بادام اس ٹائم پہ کم سے کم بھگو کے بادام کبوتر کو دیں دو تین گھنٹے پانی میں ڈال کے اور اس کے بعد چھلکا اتار کے دے سکتے ہو ٹھیک ہے یا پانی میں اوبالنے کا بھی طریقہ میں بتا دیا کس طریقے سے اوبال کے دے سکتے ہو اوبال کے بھی آپ دے سکتے ہو جب یہ موسم بادام تمہارا گرمہ جائے گا یعنی کہ اس مہینے کے لاسٹ میں آپ پہنچ ہوگے تو بادام پانی میں زیادہ دیر ڈالنا سٹارٹ ہو جائے گا اس حساب سے ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں آپ کو دیتا رہوں گا جیسے کہ میں آپ کو صحیح لے کے آ رہوں ایسے ہی میں آپ کو ہر ویڈیو بتاتا رہوں گا لیکن طریقہ یہ ہے اب اس میں صحیح طریقہ کیا ہے بادام کھلانے کا یہ بھی جاننا جروری ہے یہ تو بات ہو گئی کہ کتنے گھنٹے پانی میں بھگو کے دینا ہے کب دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے لیکن کھلانا کس ٹائم ہے یہ بھی جروری ہے بادام بہت سے بھائی گلتی کرتے ہیں کہ بھائی سام کے ٹائم میں دے دیتے ہیں بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ٹائم کبوتر کو چکھاتے ہیں سام کے ٹائم میں اور ہم اسی ٹائم بادام دیتے ہیں تو بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جب کبوتر فڑکوں میں چلے گا ابھی رکاوہ ہے تو کوئی دکتے نہیں ہے کسی بھی ٹائم دے دو لیکن جس ٹائم آپ اڑھانا سٹارٹ کرو گے تو بھائی بادام مورننگ ٹائم میں ہی لگے گا ہم دیتے ہیں صبح کے ٹائم میں لگے گا قریب قریب دس بجے آپ بادام کبوتر کو ڈال دیا گا روخانے کے لئے اور یہ بھی ایک چیز جاننی جروری ہے آپ کو ایک ساتھ کبوتر کو بادام دینے کی کوششی نہ کرنا کبھی مان لو آج سے تم نے سٹارٹ کرا ہے اور کبوتر کو آج یا پانچ بادام یا دس بادام ڈالنے لگو بھائی پہلے دن ایک ہی بادام دو تو بہتر ہے یا دو بادام زیادہ سے زیادہ دو پرنا ہی ایک بادام اگلے دن آپ دو بادام دے دو پھر دو دن دو ہی بادام دو پھر تیسرے دن آپ تین بادام کر دو اس طریقے سے بادام کی کونٹیٹی بڑھا ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے لیور پر زیادہ ایک دم سے جھوڑنا پڑے سمجھ گئے بھائی اسی طریقے سے بادام کی کونٹیٹی بڑھاتے ہیں اکھتہ کوئی نہیں دیتا کیونکہ ایک بھائی میرے سے بات کر رہے تھے وہ بوجھ رہے تھے ان کے کوکتر سائد اڑ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ساتھی ڈالنے سٹارٹ کر دیا تو بھائی یہ چیز گلت ہو جائے گی سمجھ گئے بادام کی جو کونٹیٹی ہے وہ ایک ایک کر کے ہی بڑھے گی کیونکہ طریقہ جو بھائی بادام کی کونٹیٹی بڑھانے کا یہ ہی ہے آپ ایک ایک بادام اس کا بڑھائیں کھراک کے اندر ٹھیک ہے تو سلولی سلولی جب بڑھا ہوگے تو اسی طریقے سے مینٹین کرتا چلا جائے گا سمجھ گئے تو ٹھیک ہے بھائی تو میں نے آپ کو جو ہے اس میں بادام بھیگونے کا طریقہ بتا دیا ہے اور بادام کس کبوتر کو کب دے سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے میں نے کی بادام دینا کس ٹائم ہے یہ بھی بتا دیا ہے کس طریقے سے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کتنا بادام دینا ہے اور کس طریقے سے کبوتر کی خوراک میں بادام بڑھانا ہے آپ کو سمجھ گئے تو یہ جو ہے یہ دیکھو طریقے ہیں اور انہی طریقوں سے جب آپ چلو گے تو کبوتر آپ کا فٹ رہے گا ٹھیک سام کے ٹائم بادام کیوں نہیں دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ صبح کے ٹائم میں بادام دیتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ بھی بت سکتے ہو کہ بھائی سام کے ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں سام کے ٹائم کا ریجن میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ سام کے ٹائم بادام کبوتر کو کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی سام کے ٹائم اگر بادام تم دو گئے تو صبح کے ٹائم میں پوٹے میں بادام عدیقتم رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب پوٹے میں بادام رہ جاتا ہے تو کبوتر کی اڑان پر فرق پڑتا ہے کبوتر کے پوٹے میں اگر دانہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ اڑان نہیں دے پاتا اور خسکی کی طرف بھی چلتا ہے کبوتر خسکی ماننے لگتا ہے سمجھ رہو تو یہ چیز جاننی جرور ہی ہے سام کے ٹائم دیتے ہیں کیونکہ کچھ بھائی کھلاری ہوں گے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سام کے ٹائم پہ دے دیتے ہیں تو سام کے ٹائم کب دیتے ہیں سام کے ٹائم بھائی اس دن دیتے ہو آپ جس دن آپ کی فڑک چل رہی ہے اور کبوتر آپ کا فڑکوں میں چل رہی ہے آ کے بیٹھ رہا ہے تو اس دن صبح کے ٹائم کیسے بادام دوگے آپ آنے کے بعد ہی دوگے تو اسے سام کے ٹائم ہی دیتے ہیں تو اسے سام کے ٹائم دینے میں کوئی دکت نہیں ہے کیوں اگلے دن کبوتر بند ہوتا ہے تو اگلا دن بھی اسے ملتا ہے پورا تو اڑنے والے کبھوٹر کو سام کے ٹائم دے سکتے ہیں جو کھڑکوں میں چلہ ہو یعنی کہ کم سے کم چھ گھنٹے پہ چلہ ہو ملد صبح کو آپ آٹھ بجے اڑا رہے ہو یا سات بجے اڑا رہے ہو تو بھائی ایک بجے وہ بیٹھ جائے گا اگر چھ گھنٹے بھی اڑا رہے تو آپ اسے سام کے ٹائم میں بادام دے سکتے ہو ٹھیک اب جو کبھو تر دو گھنٹے اڑا رہا صبح سات بجے اڑا رہا نو بجے بیٹھ گیا تو بھائی اسے تو آپ سامال کے بھی کوئی اتنی انہی ہوتی ہے اس کے تو جلدی سامال ہوگا رہا ہو جاتی ہے اور دس گیارہ بجے آپ اسے بادام ڈال دو گے سمجھ رہو تو یہ طریقہ تھا اور یہ کچھ ٹپس تھے آپ سبھی بھائیوں کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ بھی بتانا کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا چیز سیکھی نہیں ٹھیک ہے بھائی اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور جن بھائیوں نے چینل سسکرائب نہ کیا ہو وہ بھائی چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل آکن بھی ہون کر لینا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کے پاس تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ